اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید خیر آفیس ہوگے چلی ہم اپنے ایک نئے ٹاپک پر آ رہے ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہدایت پر عمل کرنا اس میں ہم لوگ مناسب لفظ کا استعمال کر کے جملے مکمل کرنا یہ دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جب سوالیہ پرچہ آتا ہے تو اس میں بعض مرتبہ سوال اس طرح کے آتے ہیں کہ ایک جملہ ادھورہ دے دیا جاتا ہے نامکمل جملہ ہوتا ہے اور آپ کو مدبادل میں سے چار آپشن میں سے ایک مدبادل کو لے کر جملہ مکمل کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں ابھی ہم اس کے اوپر ایکسپلینیشن نہ لیتے ہوئے کچھ زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے میں آپ کو اس کی مشکر آتا ہوں کہ کس طرح کے سوالات اس میں آتے ہیں آپ کو کچھ سوالات کی مشکرنے بعد آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ دیکھیں یہاں پر مناسب لفظ کا استعمال کر کے جملے مکمل کیجئے چڑیہ کے بچوں نے جب دیکھا کہ ساپ درخت پر آ رہا ہے تو وہ دیڈے دیڈے دیڈےش کرنے لگے کیا کرنے لگے گڑگڑا ہٹ گڑکڑا ہٹ سرسرا ہٹ چوشوں کیا کرنے لگے چوچو کرنے لگے تو ہمارا جواب کیا بن technikا چڑیہ کے بچوں نے جب دیکھا کہ ساپ درخت پر آ رہا ہے تو وہ چوچو کرنے لگے جملہ مکمل ہو گیا ہے بس اسی طرح کی سوالات اس میں پوچھیں آتے ہیں ایک یا دو سوال اس پر رہتا ہے دو مارک یا چار مارک اس پر ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چوچو کرنے لگے دوسرا سوال دیکھو مناسب لفظ کا استعمال کر کے جملے مکمل کیجئے آمیرہ کا پیر فسلنے پر اس کا پیر مڑ گیا موڑ گیا موڑا گیا موڑتا گیا موڑ گیا جملہ کس سے صحیح مکمل ہوگا آمیرہ کا پیر فسلنے پر اس کا پیر مڑ گیا ٹھیک ہے جملہ مکمل ہو گیا یعنی ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ مدبادل میں سے مناسب الفاظ جو اس جملے کے لئے صحیح ہوگا ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اور وہ تھوڑے گور اگر کریں ہم تھوڑا سا سمجھ لیں اس کو اچھے سے تو آسانی سے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگلے سوال پر آئیے مناسب لفظ کا استعمال کر کے جملہ مکمل کیجئے سیراج نے وہاں سے پوچھا وہاں سے پوچھا تجھے وہ کتاب کیوں پسند کیا آئے گا جب وہ لفظ آپ کہیں گے کہ ہائی بھی تو آ سکتا ہے یہ والا ہے جمع والا لیکن جب وہ تجھے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑا پرسان ہے کیا کوئی نہیں ہے بڑا انسان ہے کیا نہیں ہے بلکہ اس سے چھوٹا ہے سیراج سے چھوٹا ہے تو اس لئے یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے تو وہاں پر کونسا ہے آئے گا پھر تجھے وہ کتاب کیوں پسند ہے تو یہ والا ہے آئے گا واحد والا ہے نا سمجھ میں آ رہا ہے ہاں اس میں بھی ہم کو خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم یہاں پر آپ کو تو ہو سکتا تھا وہ بھی آ جائے لیکن لیکن جو ہے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے تجھے اس کی وجہ سے واحد ہے نا واحد کی وجہ سے ہے کا استعمال کریں گے اکیلا ہونے کی وجہ سے مجھے لئے سوال پر دیکھیں انسر کے گھر میں ہم کو ہر جگہ مناسب لفظ کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے انسر کے گھر کے سامنے ایٹو کا کیا ہے ڈھیر ہے ڈھیر تھا تھپی تھی تھپی تھا مجموعہ تھا کتار تھا کیا رہے گا تو ڈھیر کا لفظ اس میں صحیح رہے گا کیا رہے گا ڈھیر کا لفظ یہاں پر صحیح رہے گا کہ انسر کے گھر کے سامنے ایٹو کا ڈھیر تھا جبلا درست انداز میں بنے گا ٹھیک ہے اگلے سوال پر آئے یہاں بھی ہم کا مناسب لفظ کا انتخاب کرنا ہے زید کی بہن کی لڑکی اس کی بھتیجے ہوں گے مامو ہوں گے مامو کسی ہوں گے نہیں ہوں گے بھانجے ہوں گے نوازی ہوں گے بہن کی لڑکی کیا لگے گی بھانجے لگے گی آپ کو رشتے سمجھتے گے رشتے بھی سمجھنا ہے بہن کی لڑکی بھانجے لگیں گی کیا لگے گی بھانجی تو زید کی بہن کی لڑکی اس کی بھانجی ہے اس طرح سے پڑھے گا اگلے سوال پر آتے ہیں دکھ رہا ہے نا ادھر کا آپشن ہاں دیکھو مناسب لفظ کا استعمال کر کے جملے مکمل کیجئے پڑھو بھلا ہے جملہ پڑھے محسین کے چھوٹے بھائی کا لڑکا محسین کا بلکل رشتے والا ہی کام ہے بھائی کا لڑکا کیا لگے گا بھتیجہ لگے گا بھانجے لگے گا نہیں تو کیا لگے گا بھتیجہ چوتھا آپشن بھتیجہ ٹھیک ہے بھائی کا لڑکا بھتیجہ لگتا ہے آپ کے بھائی کا لڑکا آپ کا کون ہوں گا بھتیجہ شیر کی سنتے ہی سارے بندر بھاگ گئے کیا سنیں آہٹ آواز چیخ دہار سنیں کیا سنیں شیر کی دہار سنتے ہی سارے بندر بھاگ گئے آہٹ سن کر بھاگیں گے کیا نہیں دہار سن کر بھاگیں گے تو شیر کی دہار سنتے ہی سارے بندر بھاگ گئے کونسا آپشن آئے گا چوتھا آپشن دہار یہاں پر دیکھو اس کو گھر سے پڑھو کیا ہے سوال دیکھو ذرا اچھے سے پڑھ لیے گے سوال آپ نے دیکھو کیا ہے انجمن اشاعت تعلیم نامی تعلیم ادارے کو قائم کرتے ہوئے پچیس سال مکمل ہونے پر اس کے میمبران نے ڈیش ڈیش تقریب کا اتمام کیا اب آپ کو اس میں ایک بات معلوم ہونی چاہیے وہ کیا کہ یہاں پچیس سال کا تسکرہ کیا گئے تو پچیس سال ہونے پر کونسی جبلی منایا جاتی ہے تو وہ آپ کو اچھی طرح پچاس سال ہوگے تو کونسی پچیس سال ہوگے تو سو سال ہوگے تو تو پچیس سال ہونے پر کونسی منایا جاتی ہے سلور جبلی منایا جاتی ہے پچاس سال ہو جائیں گے تو گولڈن جبلی اس طرح سے بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دو بھی یاد رکھے آپ نے تو کافی ہے کیا ہے اس کا جب سلور جبلی 25 سالوں نے پر کیا کرتے ہیں سلور جبلی بناتے ہیں تو انہوں نے بھی پھر کون سے تقریب کا اطمام کیا ہوگا سلور جبلی کا اطمام کیا ایک گویے نے بے سوری آواز میں گانا گیا اور یہ کہا آج میرا گلہ برابر نہیں ہے کیا ہے ایک دم بے سوری آواز میں گایا اور کیا کہنے لگا آج میرا گلہ برابر نہیں ہے اسی کو کہتے ہیں نہ اچنا جانے ناشنا جانے پیر تیڑا ناشنا جانے بیل تیڑا بول بول sorry بھیگر ٹرائی کام ناشنا جانے بول تیڑا ناشنا جانے آواز تیڑا ناشنا جانے آنگن تیڑا تو یہ کحاوات ہے درسل میں ہم نے کل پڑے نا کحاوات ہے تو ناشنا جانے آنگن تیڑا یہ کحاوات ہے اس لیے یہاں پر گائے گا آنگن یعنی یہ کب استعمال ہوتی ہے ناشنا جانے آنگن تیڑا کہ جب انسان کو کوئی کام کرتے نہیں آ رہا ہے اس کو آتا نہیں ہے لیکن وہ کہہ دے رہا ہے کہ میں یہ کرنا نہیں چاہتا یہ میں کرنا نہیں چاہتا تو اس وقت میں یہ کہا جاتا ہے ناشنا جانے آنگن تیڑا آپ کو کہاواتیں بھی یاد رکھنا ہے شام کے چھے بج رہے تھے اور دن سورج ڈیڈ ڈیش کی جانب ڈھل رہا تھا شام کے چھے بجے کیدھر ڈھلیں گا سورج مشرق کی طرف ڈھلیں گا کیا ادھر سے تو نکالتا ہے کیدھر کی طرف ڈھلیں گا وہ ڈھلیں گا مغرب کی طرف دوپتا بھی تو مغرب کی طرف ہی ہے کیدھر مغرب کی طرف یہ یاد رکھنا ہے اچھے سے آپ نے یہ سمتے یاد رکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤ گا سمجھ میں آگیا اس کا جو آپ اگلے سوال پر آجائے خالی جگہ کے لئے متبادلات میں سے صحیح متبادل تلاش کیجئے ہوائی جہاز کو ممبئی ڈیڈ ڈیش دہلی تک پہنچنے میں تین گھٹے لگتے ممبئی سے ہے نا اس کا مطلب کیا آنگا یہاں پر نہیں آئے گا کیا تک آئے گا کیا نہیں آئے گا کو بھی نہیں آئے گا سے آئے گا کیا آئے گا سے ہوائی جہاز کو ممبئی سے دہلی تک پہنچنے میں تین گھنٹے لگتے ہے ٹھیک ہے تو صحیح کیا رہے گا سے رہے گا درجزیل کے کس متبادل میں الفاظ اور اس کے زد کی گلت جوڑی دی گئی ہے اس متبادل کا انتخاب کیجئے یہاں پر دیکھو پاک بیک پاک اچھا بڑا ناوکر مالک ناوکر مالک کی یہ جوڑی صحیح ہے گولام آقا کی جوڑی بھی صحیح ہے ارد جانے زمین فلک یعنی آسمان یہ جوڑی بھی صحیح ہے زمین آسمان یہ جوڑی صحیح ہے دن رات صحیح صبح و شام صحیح پاک کی کا اپوزیٹ جو ہے زید کہانا زید کی جوڑی ہے پاک کا اُلٹا کیا ہوتا ہے نا پاک ہوتا ہے اچھے کا کیا ہوتا ہے برا ہوتا ہے تو یہاں اچھے کا برا نہ کرتے ہوئے بڑا لکھا گیا پاک کا ناپاک نہ لکھتے ہوئے بے پاک لکھا ہوئے اس کا مطلب یہ غلط جوڑی ہے اور ہم کو یہاں زید کی غلط جوڑی کا انتخاب کرنا تھا تو کیا صحیح رہے گا ہمارا جواب کیا صحیح رہے گا جو غلط ہے وہ ہمارا صحیح رہے گا ہے نا یہاں پر پہلا اپشن جو ہے یہ صحیح جواب ہوگا ٹھیک ہے اگلے سوال پر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے کیا تھے بادشاہ خلیفہ مسلمان بندے تو یہاں خلیفہ خلف صحیح ہے کیا تھے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے آپ نے سبق میں اس کو پڑھا ہے ہے نا چلو اگلے سوال پر آتے ہیں بس اسی طرح کے جملے مکمل کرنا ہوتے ہیں وہ روز نامے کا ڈیش ڈیش ہے ہاں یہاں پر کچھ الفاظ کا زخیرہ بھی چاہیے اب روز نامہ بولے تو اکبار جو نکلتا ہے ڈیلی روز آنا آنے والا اکبار جو نکلتا ہے اس کو روز نامہ کہتے ہیں تو اس کا ڈیش ہے وہ روز نامے کا ڈیش ہے تو کیا ہے شائع آئے گا کیا وہ روز نامے کا شائع ہے نہیں آئے گا مدیر تاثر اداکار روز نامے کا کوئی اداکار ہوتا ہے نہیں ہوتا تو مدیر ہوتا ہے لیکن جو پیپر نکالنے والا شخص ہوتا ہے اس کو مدیر کہتے ہیں یعنی پیپر نکالنے والے اگر ٹیم ہیں تو اس کا سب سے اہم آدمی جو ہوگا بڑی پوسٹ والا یا جو جس کے ہاتھ میں اس کو منیج کرنا ہے وہ شخص مدیر کہلاتا ہے اس کو انگلیش میں ایڈیٹر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایڈیٹر اس کے انڈر میں کئی سارے لوگ ہو سکتے ہیں ٹیم کی شکل میں تو وہ روزنامے کا کیا ہے مدیر ہے یہ ہمارا جواب صحیح رہے گا ہاں مناسب لبز کا استعمال کر کے جملے مکمل کیجئے لاحقہ مند سابقے اور لاحقے ہوتا نا تو اس میں سے یہ لاحقہ ایک استعمال کیا گئے لاحقہ مند کیا ہے مند سے بننے والا کون سا مرکب لبز نامناسب ہے آپ کو بتانا ہے ان چار میں سے کون سا لبز مناسب نہیں ہے تو دولت مند یہ صحیح ہے درد مند یہ بھی صحیح ہے صحت مند یہ بھی صحیح حیرت مند ہوتا ہے کیا یہ غلط ہے نامناسب ہے یہ کیا ہے نامناسب ہے اور یہ ہی ہمارا جواب ہوگا جو نامناسب ہو ہمارا جواب ہے ہے نا تو حیرت مند یہ غلط ہے اس وجہ سے ہمارا جواب ہے چونکہ ان کو نامناسب کا انتخاب کرنا تھا یہاں ہمارے سوالات قتم ہو گئے اور یہ ایک آسان ٹاپک ہے اس لئے ہم نے اس کو بہت جلدی یلدی کور کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے لیکن اس کو ہم نے لیا ہے پریکٹس اس پر کر لیا ہے اس لئے کیے کہ آپ اندازہ کر لے کہ کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو ٹاپک ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں ڈالنا چاہیے اس ٹون اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو ہم اس کو شارٹ میں لے رہے ہیں صرف پریکٹس سے اگر کام چل سکتا ہے کچھ جگہ پر تو ہم پریکٹس کے لئے آپ کو سوالات دے رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ نے سمجھاؤں گا اس کو ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر